دوستوں ماہ زلحج کی ہر رات میں رب کریم کے دو ناموں کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں اللہ والے فرماتے ہیں کہ زلحج کی راتوں میں یعنی زلحج کے مہینے کی ہر رات میں جس گھر میں رب کریم کے یہ دو نام پڑھ لیے جائیں گے اس گھر میں رات و رات فرشتے زمین پر آتے ہیں رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں اللہ والوں اگر آپ میں سے کسی کو یقین نہیں آتا تو ماہ زلحج کی کسی بھی رات میں ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے آپ روزانہ نمازِ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات کسی بھی وقت بستر پر لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں تحجت میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ماہ زلحج کی راتوں میں رب کریم کے یہ دو ناموں کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھئے گا اللہ والوں زلحج کی پہلی جو رات آتی ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے اور قرآن پاک میں اس رات کی نوید بھی بتائی گئی ہے اسی طرح سے یہ پورا مہینہ ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم کی جاتی ہے اور قسمتوں کو سوارا جاتا ہے توباؤں کو قبول کیا جاتا ہے اللہ والوں یہ اس ملامی اعتبار سے آخری مہینہ ہے اس کے بعد جو ہے نئے سال کی ابتداء ہوگی آپ لوگ اگر اس رات کو اپنی بن تقدیر کا تعلق کو کھلوانا چاہتے ہیں تو اس خاص وظیفے کو میرے بتائی گئے طریقے سے لازمی پڑھ کے دیکھئے گا رب کعبہ کی قسم یہ زلحج کے مہینے کی ہر رات بہت خاص رات ہے اس رات میں جو عمل کریں گے آپ کو اس کو دس گنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا زلحج کے پورے مہینے میں بھی کسی بھی رات کو آپ یہ وظیفہ ایک بار تو لازمی پڑھ کر دیکھئے گا اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو تو بہترین ہیں کیونکہ یہ رزق کے لیے بہت کامیابی کا اور ترقیوں کی طرف لے جانے والا گھر میں خوشحالی لانے والا گھروں میں خوشیوں کو بکھیرنے والا خاص وظیفہ ہے یہ ماہ زلحج کے مہینے میں رات کے وقت کیا جاتا ہے رب کعبہ کے دو ناموں کا یہ خاص وظیفہ ہے بہت خاص عمل ہے بہت مجرب اور طاقتور ترین طریقے سے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے زلحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت کے مکمل چار مہینے ہیں جن میں ایک مہینہ زلحج کا مہینہ ہے اس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے اس مہینے کو حرمت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے قبولیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے گناہوں کی بکشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینوں میں کروڑوں مسلمان پوری دنیا سے مکہ مقرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں حج کا فریضہ عطا کرتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو حج کے مہینے میں مکہ مقرمہ کی طرف جاتا ہے حج کی نیت سے جاتا ہے اور تواف کرتا ہے تذبیحات پڑتا ہے آمال کرتا ہے قربانی کرتا ہے یہ سب رب کو رازی کرنے کے لئے ہیں یہ حج اور عمرہ راتوں کو قیام کرنا یہ سب رب کو رازی کرنے کے لئے ہیں گناہوں کی بکشش کے لئے ہیں وہ لوگ جو حج اور عمرے کے لئے مکہ مقرمہ نہ جا سکے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ وضعب پڑھ لیں آپ گھروں میں بیٹھے بیٹھے بھی رب کریم کو رازی کر سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی رب کو منا سکتے ہیں اپنے گناہوں کو آپ لوگ سچی تومہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی اور آخرت کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ والوں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ماہِ ذلحج کی ہر رات یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے والا دائے دیکھ ربِ کعبہ کو راضی کرتا ہے اور جس بندے سے ربِ کریم راضی ہو جاتا ہے جس بندے سے وہ وحدہو لا شریف ذات راضی ہو جاتی ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑھتا اسے مل جاتا ہے وہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب ستر گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے رب کے موجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہِ ذلحجہ کے مہینے میں روغانہ رات سونے سے پہلے یا تو عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین کے یہ دو نام لازمی پڑھ کر سو جائے یہ نام ربِ کریم کے پسندیدہ الفاظ ہیں اور حج کے مہینے میں ربِ کریم کو ان ناموں سے پکارنے والا رب کا لادلہ ہو جاتا ہے اور جب کوئی بندہ رب کا لادلہ ہو جائے جب کوئی رب کا پسندیدہ ہو جائے پھر وہ مستجاب و دعوات بھی بن جاتا ہے یعنی کہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے میرا رب جھولیا بھر بھر کے نوازتا ہے ہے کوئی جو اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہو ہے کوئی بے روزگار جو روزگار چاہتا ہے ہے کوئی بھی اولاد جو نرینہ اولاد چاہتا ہے ہے کوئی کرزدار جو کروڑوں کے کرسے خلاصی چاہتا ہو میاں بیوی کو محبت کے لیے پڑھنے کاروبار میں ترقی اور روج کامیابی کے لیے پڑھنے میرا رب بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلے دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے چھپڑ پھال کر عطا فرما دیتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آج وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا آج میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا آج میں اپنی تمام بہنوں کو بیٹیوں کو ماں کو طریقے کار بھی بتاؤں گا وظیفے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا مہیں زلجہ کی ہر رات میں یہ وظیفہ پڑھنے کے جو آپ کو طریقے کار ہے وہ سب بتائے جائیں گے رب کو کیسے منایا جاتا ہے وہ طریقہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وہ راز بھی بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا ہمارا مقصد دکھی انسانیت کے خدمت کرنا ہے میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں آپ نے پڑھنا تو خود ہی ہے نا رب کریم سے مانگنا ہے کامیابی بھی رب کی طرف سے ہی آتی ہے مشکلات بھی رب کی طرف سے ہی آتی ہیں آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مشکل وقت میں در بدر کی ٹھوکری بھی کھاتے ہیں لوگوں کی منف سماجد بھی کرتے ہیں لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں اور جب قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں ہم لاپروہی کر دیتے ہیں لاپروہی میں ان گھڑیوں کو گزار دیتے ہیں آج زلحج کی راتیں ہیں قبولیت کی راتیں ہیں آج زلحج کا مہینہ ہے رب سے مانگنے کا مہینہ ہے اگر آپ آج لاپروہی کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے لولو یہ وقت ہے خزانے لوٹنے کا آج رب کی ذات دے رہی ہے یہ نہ ہو کہ کل آپ کو مجھے رب سے مانگنا پڑے آج پورے سال کے رسک اور دولت کا نظام ہو رہا ہے اگر آپ بھی پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں پورے سال کا رسک اور دولت سمیٹنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنے گھروں سے بے سکونی کا بے برکتیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ماہِ ذلحج کی ہر رات میں رب کریم کے یہ دو نام بتائے گا طریقے وقت ترطیب سے پڑھ کر دیکھئے گا میرا یقین ہے کہ جو بندہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھ لے گا دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ ایک لاکھ نانگیں گے میرا رب دس لاکھ سے نوا دے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا ماہِ ذلحج کی ہر رات میں رب کریم کے یہ دو نام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہے پاکستان سعودی عربیا سے ہیں بنگلہ دیش نیپال اومان جپان مسکت دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب ماہِ ذلحجہ کی راتیں آ جائے عشاء کی نماز کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے آپ لوگ روزانہ رات سونے سے پہلے انشاءاللہ العزیز صرف ایک منٹ کا یہ خاص عمل لازمی پڑھ لیجئے گا یہ ایک منٹ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے یہ ایک منٹ آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جائیں گے یہ ایک منٹ آپ کے لیے آپ کی زندگی کے لیے آپ کی تمام اہل و عیال کے لیے بہت زیادہ کامیابیوں کا سبب بن جائیں گے کم از کم ذلحج کی ایک رات میں یہ عمل لازمی کریے گا جو کئی ماہِ ذلحج میں جو کوئی شخص بھی ہر رات یہ عمل کرتا ہے ہر رات ربِ کعبہ کے سامنے یہ دو ناموں کو پڑھتا ہے وہ چند دن چند مہینوں کی نہیں بلکہ پورے سال کے رسک اور دولت کے پورے سال کی خوشیوں کو سمیٹ لیتا ہے آئیں وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عامل آپ کے حوالے ڈینی بیسیس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے یہ عمل مہِ ذلحج کے مہینے کا خاص عمل ہے آپ نے مہِ ذلحج کی رات نمازِ عشاء کے فوراں بعد بستر پر ہی لیٹے لیٹے آپ کے پاس پوری رات موجود ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ دوسرا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریکہ لہو اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم رہو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود پاک پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا عمل کی طرف جانے سے پہلے حج کی ان راتوں کی جن کے قسم رب کعبہ نے کھائی ہے میں خصوصی دعا کروں گا جو لوگ دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسل آجائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما لے اے میرے مالی کو مولا تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ تجھے تیرے مالک ہونے کا واسطہ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما آج ہم سب پر نظر کرم فرما مولا تُو رحمان بھی ہے تو کریم بھی ہے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو نجی میں اولاد عطا فرما جو لوگ پریشان حال ہیں میرے مولا ان سب کی پریشانی کو دور فرما جن میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے ازباب بنا دے میرے مولا تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے آج جو شخص بھی تیری بارگاہ میں سربا سجود ہو کے مانگتا ہے میرے مولا اس سب کی تمام حاجات کو تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا حلال رزق اور حلال ذرائع عطا فرما حرام سے پنا نصیب فرما شیطان سے حفظ و امان عطا فرما میرے مولا ہمارے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مولا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا پھر اس کے رشتے داروں میں کوئی بھی بیمار ہے میرے مولا اس کو صحت کلی عطا فرما کامل شفا عطا فرما ایسی شفا عطا فرما جس کو پا کے وہ تیرہ شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے آمین 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 یا رب العالمین اللہ والو ایک بار کمنسیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا اللہ والو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک بار حصول برکت اور سواقی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ نے اگھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں من پسند نوکری شادی کر سے نجات جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا میرا یقین ہے کہ جب کوئی بندہ رب کریم کے سامنے اپنی فریاد اپنی حاجات کو لے کر بیٹھتا ہے اور زد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور مانگنے والے کو باڑنے والا بنا دیتا ہے فقیروں کو باپ چاہیے آتا ہوتی ہے بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملتی ہے میرے مولا ہر بندے کو نوازتا ہے جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو نہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے میرا یقین کیجئے گا آپ نے بہت سے وضائف کیے ہوں گے لیکن حج کے مہینے میں رات کے وقت کرنے والا اللہ رب العالمین کے یہ دو خاص ناموں کا خاص وظیفہ ہے جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو دن تغنی رات چونی ترقیوں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں اس مسئلے کو جو بھی مسئلہ ہے اپنی پریشانی کو اپنی مسئیبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس کا آپ کو حل کروانا چاہتے ہیں جس مسئلے کیلئے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے اللہ والو یا اللہ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ صرف ایک ہے اور یا محمد کا مطلب ہے کہ محمد مصطفی اللہ کے نبی اور رسول ہیں آج ہماری دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا اور جب کوئی بندہ ذلہج کی راتوں میں یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کعبہ کو رب کے اور رب کے حبیب کے ناموں سے بگارتا ہے آج اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو بتائے گے طریقے سے پڑھ لو یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو اکبر ہو گیا یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو دوبار ہو گیا یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تذبیع کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کوئی بھی چھین نہیں سکتا آج آپ بھی رب کریم اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا جو مانگیں گے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ کی گیارہ حاجات بھی ہو تو نیت کر کے مانگ لیجئے گا گیارہ کی گیارہ حاجات پوری ہو جائیں گی گیارہ کی گیارہ خواہشات پوری ہو جائیں گی گیارہ مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائیں گی یا اللہ یا محمد کو گیارہ بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے آپ نے تیسرے کلم شریف کو پڑھنا ہے ذلحج کی رات میں وہ خاص عمل بتا رہا ہوں وہ خاص طریقہ بتا رہا ہوں کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے رب سے کیسے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے رب سے کیسے خزانے لوٹ رہے ہیں کیسے رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنی ہیں سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا محمد پڑھ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا جب آپ یا اللہ یا محمد پڑھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں پھر دوسرے نمبر پر آپ نے تیسرے کلمہ کا یہ خاص عمل کرنا ہے تیسرا کلمہ جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں رات کو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں خزانے چھوڑ جاتے ہیں بگڑے کام سور جاتے ہیں آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سو نہ ہو جائے گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا آپ نے رب کو منا لیا اب رب کے سامنے آپ لوگوں نے سچے دل کے ساتھ اپنی ہر بات کو اپنے ہر مقصد کو اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا یہ وقت آ چکا ہے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اب وہ کیا تیسرا کلمہ ہے جب اس کو سمجھ لیں ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم یہ تیسرا کلمہ ہے ہر کسی کو زبانی آتا ہے اس کی قدر و قیمت بھی ہر کوئی جانتا ہے تیسرا کلمہ جس میں قذبی ہاتھ فاطمہ بھی موجود ہے تیسرا کلمہ جو مشکل قشا کلمہ ہے تیسرا کلمہ جو غیب سے مدد لاتا ہے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم کو صرف اور صرف دس بار پڑھنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ زلحج کی راتوں میں اگر کوئی رب کے کمالات کو رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو زلحج کی ہر رات چاہے نمازیں عشاء کے بات پڑھ لے چاہے پوری رات میں کسی بھی وقت بستر پر لیٹے لیٹے بھی یہ عمل پڑھ سکتا ہے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے بگڑے کام ایسے سورتے ہیں کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم یہ ایک بار ہو گیا اس طریقے سے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کو صرف اور صرف دس بار پڑھنا ہے یہ ٹین ٹائمز پڑھا جائے گا جلبازی میں مت پڑھئے گا آرام آرام سے رک رک کے سمجھ سمجھ کے اللہ پاک کی محبت میں گم ہوتے ہوئے اور لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کلمات کو پڑھنا ہے جب دوسرے نمبر میں ان کلمات کو پڑھنے اس کے بعد تیسرے نمبر میں کون سے عمل کرنا ہے اللہ رب العالمین کا کون سے دو نام پڑھنے ہیں یہ دو نام بہت خاص نام ہیں اور جو آخری وظیفہ یہ تیسرا وظیفہ یہ رب کریم کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے آپ نے یا رزاکو یا فتحو کو پڑھنا ہے یا رزاکو یا فتحو کو پڑھنے کی دیر ہے رزق دولت شہرت کامیابیاں خوشحالیاں ترقیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی تیسرے کلمے سے آپ کے رستے کے مسائل پریشانیاں رکاوٹ بندشے دور ہو چکی ہیں اب آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاکو یا فتحو کو پڑھنا ہے یا رزاکو اے رزق دینے والے یا فتحو اے بہت زیادہ دینے والے رستے کھولنے والے فتح دینے والے یہ وہ اسم آزم ہے جو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ والوں عموماً جو لوگ کے مسئلے ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں اگر کوئی پسند کی شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی اس پرپس پہ نہیں ہو پاتی کہ وہ کماتا اچھا نہیں ہے یا پھر اس کے پاس بینک بیلنس اچھا نہیں ہے جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک نوازنا شروع کر دے گا اور نوازنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ملے آپ کو دولت تو ملتی ہی ہے شہرت بھی ملتی ہے آپ کو عزت بھی ملتی ہے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا رجحان پیدا ہوتا ہے لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں آپ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں یعنی گھر میں کوئی جھاڑا ہو جائے تو وہ آپ کو لے کے جائیں گے اپنی صلاح کے لیے تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کی سنی بھی جاتی ہے آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے تو من پسند کی شادی بھی اگر آپ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہو جائے گی گھر میں اچھے رشتوں کے ازباب بھی ہو جائیں گے اگر آپ کی بہنوں کے اچھے رشتے نہیں ہوں آ رہے ہیں یا پھر بیگیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے اور لڑائی جھگڑے جو گھر میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو آئے دن کی لڑائی ہے اور آپ کی زبان جو اخلاق سے خالی ہے وہ بھی اخلاق سے پور ہو جائے گی گھر میں اگر بیماریاں ہیں نہوستے ہیں وہ نہوستے بھی ختم ہو جائیں گی اس وظیفے کی اور بھی بہت سارے کلمات ہیں بہت کمالات ہیں آپ نے یا رزاکو یا فتحو کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو گیا اس وظیفے کو کوشش کریں پوری رات میں ایک دو بار پڑھ لیں اور روزانہ پڑھنے کا معمول تو بنائیں اس کو کیونکہ ایک مہینہ ہے اور اس کی بھی آج جو ہے وہ پندرہ تاریخ ہے یا چودہ تاریخ ہے خائدن تو آپ خود سوچیں کہ یہ مہینہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے آدھا مہینہ بچا ہے اور اب میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ کوشش کریں زیادہ زیادہ دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں اس عمل کو شیئر کریں اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کہامی و ناصر ہو اللہ پاک انجانوے ناموں میں سے کوئی دو نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ